کیا آپ دوسروں کی خوشیوں، کابیابیوں، آسائشوں سے حسد کرتے ہیں؟ ہستے بستے لوگ اور گھر جو ترقی آفتار خوشحال ہو ان سے حسد، دفرت اور جلد محسوس ہوتی ہے تو آپ کا علاج اس ویڈیو میں موجود ہے وہ افراد جنوبوریہ کا شکار ہو جن کو ڈزلا، زکام، خانسی، بلغم، ریشہ، سینے کی جگڑر کا مسئلہ ہو تو ان کا علاج بھی اسی ویڈیو میں موجود ہے ایک اب کہوہ آپ کی زدگی کی ہر تکلیف کا علاج ہو سکتا ہے ناظرین پھلوں کے متعلق بہت سے مقابات پر قرآن بجید میں ذکر آیا ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پھل اچھی غزہ اور اچھی دوا ہے یہی وجہ ہے کہ پھلوں کو اتیہ خداوتی اور چندت کے پھل کہا جاتا ہے خوراک کی سب سے قدیم اور جاری پہچاری شکل پھل ہے پھلوں میں قدرت نے تمام غزائی اجزاء یکجہ کر دیئے ہیں جن کی انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اشت ضرورت ہے پھل کھانے سے خون صاف رہتا ہے علاوہ زی جو غیر فطرک کھانے کھانے سے بیواری پیدا ہوتی ہے اسے شفاہ انہی پھلوں سے ملتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ پھل کتنی قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک رستار پھل جیسے سنگ ترہ اڈار اگول نمبر دو خوشک پھل جیسے اجیر خجور وغیرہ اب تھوڑی اسی بات اڈار کی افادیت میں کرتے ہیں اڈار کا نام قرآن مجید میں تیسری بار سورہ الرحمن کی آیت نمبر 68 اور 69 آیت میں آیا ہے اڈار کو عربی میں رومات اردو پجابی اور فارسی میں اڈار کہتے ہیں اڈار بہت ہی لذیذ اور بیچدار پھل ہے یہ زود حضم تحصیح رکھتا ہے سائز میں سیپ کے برابر ہوتا ہے دانوں کا رنگ سفید یا سرخ ہوتا ہے جو خوش ذائقہ گتے پر مشتبیل ہوتے ہیں اگر اڈار کی غزائی صلاحیت اور ویٹامنٹ میں بات کی جائے تو اڈار کے سو گرام خردری حصے میں اٹھتر فیصد ردووت ایک اشاریہ چھ پرسنٹ پروٹین چودہ اشاریہ پانچ فیصد کاربو ہائیڈریٹس ہیں جبکہ بادنیوں کیمیائی اجزاء سو میلی گرام کیلشیوم ستر میلی گرام فاس فورس زیرو اشاریہ تین میلی گرام آئرن سولہ گرام ویٹامن زی اور ویٹامن بھی کمپلیکس ہوتے ہیں ناظرین اڈار کی جڑ سے لے کر پھل تک ہر حصے کے طبعی فوائد پہ کوئی شک نہیں قدرت کے اس پھل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اڈار نفرت اور حسد کا بادہ بلکل ختم کر دیتا ہے اور اس کے لئے اڈار کیسے کھا رہا ہے اس کا طریقہ آگے جل کر بیان ہوگا ناظرین اڈار کی افادیت پہ ایک الگ اور تفصیلی ویڈیو کی ضرورت ہے بگر آج کی ویڈیو میں ہم اڈار پہ نہیں بلکہ اڈار کے چھلکوں پہ بات کریں گے ناظرین اڈار بساتے خود بہت لذیذ بھل ہے بگر اس کے چھلکوں کو نظر اتاس کرنا بحث بے وکوفی ہے جو لائل بھی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اڈار کے چھلکیں ایٹی بکٹریل اور ایٹی فنگل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اڈار کے چھلکوں پہ ایٹی اکسیڈیٹس بھرپور پائی جاتی ہیں جو سورج کی شواؤں سے بچاتے ہیں کولیجن کو بڑھاتے ہیں جسے جلد لے چکدار اور صحت مد رہتی ہے اور انسان جوان اور حسید دکھائی دیتا ہے جلد چمکدار اور گلوئنگ ہو جاتی ہے اڈار کے چھلکوں میں جراسیب کو بارنے کی قوی صلاحیت موجود ہوتی ہے لہٰذا بسوروں اور دانتوں میں کیمٹی سے منسلک بیکچیڈیا کا مقابلہ کٹنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اسی لئے اڈار کے چھلکوں کو سکا کر اس کا پاورڈر بڑا کر بجٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بیدہ کی دکالیف اور سوزش کو شفائی آپ کرتے ہیں نازوی سردیوں کا بوسم اروج پر ہے اکثر و بیشتر گھروں میں ہر بڑے چھوٹے کو ڈزلا، زکام، خانسی، بلگم، سردی، کبردرد کا وصلہ چل رہا ہے اڈار کے چھلکے سے تیار شدہ ایک کپ کہوہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے یہ کہوہ اور بریضوں کے لیے بھی شدید وہ اثر ہے جو ڈبوریا کا شکار ہو چکی ہو کہ جن کو ڈاکٹرز بھی ٹریٹ کرنے سے خبر آ رہے ہو اڈار کے چھلکے کا یہ کہوہ تین دن مسلسل استوال کرے اور بیجیکل اثرات سے فائدہ اٹھائے ٹریٹ یہاں آپ سے ایک کپ کہوے کی ترقیب بیان کی جا رہی ہے جو کہ ایک بریض کی خوراک ہے اگر زیادہ کے لیے بنا رہا ہو تو اسی ترقیب کو پرہٹ کے حوالے سے بڑھا لیں تین کپ پڑی ایک اچھ انار کا سوکا چھلکا ایک اچھ دالچینی کی لکڑی تین لونک سات بادام ایک چمبر شہن بادام کو ہلکا سا کھوٹ لیں سب کچھ ایک نیکچی میں ڈال دیں سوائے شہد کے اور ڈھاپ کر ہلکی آج پر چھوڑ دیں اتنا پکائے اس کا بواد ایک کپ ارک باقی رہ جائے کپ میں چھلنی کی مدد سے چھاند کر نکال لیں اس میں ایک چمبر شہد ملائے اور پیئے یہ اول تین دن کریں چاہے حیس کا درد ہو سردیوں میں کبر درد ہو کسی بھی وجہ سے ہو خصوصی سردی سے سینے کی جکڑت خانسی نزلہ زکا بلگا ورشا سردی لگنا اور جسم کی دردیں سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آخر میں بات کرتے ہیں حسد اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے اڈار کا استعمال کیسے کریں یہ اول ٹوٹل پانچ دن کا ہے پہلے دن اڈار کا چوتھا حصہ کھائیں دوسرے دن دو حصے تیسرے دن تیر حصے چوتھے دن مکمل لڑار پانچ دن پھر ایک حصہ انشاءاللہ حسد جلد نفرت جڑ سے ختم ہو جائے گی امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک اچھا سا کمیٹ بھی کیجئے اور بیل آئیکن لازمی پرس کیجئے تاکہ آئیدہ ہماری اچھے اچھی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ حاضر ہوتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ